بھئی صرف اے زینچ رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جیڑا بندہ والہاں نا پیار کردر مصطفیٰ دی محبت جس بندے دے سینے ویچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار جس بندے دے سینے ویچے جیڑا بندہ منافع کے توجہ جیڑا بندہ منافع کے او دی پہچان سن لو او دی سمنے یا رسول اللہ اکھو متھے تے سلوٹا پہچان سنگلو ساٹھا نا او دے سمنے درود پڑھو چیرے دا رنگ بدل جائے سمجھلو اے ساٹھا اوچھی بولو اے ساٹھا نہیں اور میں شہر پڑھ کے تو انہوں سنایا یہ غیاز سے جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی جئے اور ساٹھا ایمان ہے لبینک یا رسول اللہ کہنوالو توجہ کرو ساٹھا ایمان ہے کہ رب کائنات جدو چلتی چلتی دور جانگے پہ رب کائنات آنکھے گا ایک بندے نو اے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جاگا سل مانگ کیا مانگتا ہے وہ آنکھے گا یا اللہ جو اپنی رامتنا عطا کر نہیں کر دے رب فرمایے گا رحمتنا تیلو جنت اطلاع ہے ہون اے اپنے ایک دے زورنا جنتی زمین لینی ہے یا اللہ کی کرا فرمایے جنہ ماندہ دودھ پیتائی اوٹی اوٹی یا رسول اللہ کیا امر اللہ اپنا فلینا دے یا رسول اللہ اوٹی اوٹی اوٹنا یا رسول اللہ کیا تے جدو رسول اللہ آنکھے گا یا رسول اللہ آنکھے گا رب فرمایے جبریل حکم دے گا اوٹی ع correcting یا رسول اللہ پہ آغفہ سرhad سجہ چھون؟ تک یہ آواز جان دیئے جنت بیچے دین آدھیا دیواراں کھڑیاں کر دے 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 یا رسول اللہ دی عباد نرمیل تیرا کڑھا سونا کیتا جدو کو یا رسول اللہ کہا انوارے کسے امتین سرکار اکالی صلات و سلام دینے نعرہ یا رسول اللہ ماریا نا رب کائنات نے فرمایا اوہ جبریل اوہ فرشتے ہو اوہ منکر نکیر باجڑے اپنا کرام انکاتے بھی ان ساڑیاں نہیں کیا تے بڑیاں لے گھ دیں جدو کسے یا رسول اللہ آکھا درامنین واقعہ اوہ اے دی بڑیاں ماری سلیڑ صاف کر لیکن کہا یا اللہ اے دی پنجا سال عمر ہے اے دی اسی سال اے دی سو سال کہ یا اللہ انہیں تے بڑیاں کر کے سلیڑ بار چھڑی ہو فرمایا توں نہیں جانتا قدیب تسامل الجنہ انہیں یا رسول اللہ کہہ کے جنہتی قیمت ادا کر چھڑی ہے اے آدھا جیڑا یا رسول اللہ آکھے رب کعبہ دی قسمیں اے جنہت ہو جاتے واجب ہو جانی ہے یا رسول اللہ دنا راما یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اندہ یوگے جدے دیلوچ مصطفیٰ دا پیار ہوں جدے دیلوچ میرے آقا دی محبت ہوگے دوسرا اندہ ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہون نہیں تو سیچ کسے انہوں کیا کر بے خلو وہ آقے گا نہیں آکھنا چاہیدہ نہیں آکھنا چاہیدہ بندہ نمازج کھلو اندہ یا اغدہ اتحیات اللہ والسلوات والتیبات والسلام علیکہ ایوہن نبی ایوہن نبی اے نبی ایو قریب واسطے ہوندہ دور واسطے نہیں توجہو ایو قریب واسطے ہوندہ دور واسطے نہیں ایو قریب واسطے ہوندہ میرے جملے تغور کرو ایو قریب واسطے ہوندہ دور واسطے نہیں اے مولوی نماز پڑھے وہ کسے اکیتے نہ ہو جی تعلق رکھو اے کسے مصبف ہی کرنا دان لو کے اکھرنا ہوئے ہاتھوں اٹھے بننے کھلے بننے یا چھنٹ کے نماز پڑے جدوہمیتہ یاد اٹھ پہے گا یہ ضرور اکھے گا ایوہاں نبی اے نبی یعنی وہ اقرار کرے گا کہ نبی میرے این سامنے میں نبی میرے تو دور نہیں اے اقیدہ رکھنا ریا یار زلالہ نہیں اکھنا چاہیدہ نماز میں چکنے نبی قریبے سلام پھیر دیں گا لے تو مکر جمع کیسا ترا عقیدہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وعال آیت وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم راکھ دے سانو انہوں نے علم سی تا غضو ہے اوہ دے ستر زیابی جہید کیا ہوئے اللہ اکبر کبھیرہ اچھا اللہ رب العزت تے جان دے کن انسانی انگلن بولو تے صحیح اللہ جان دے کن نہیں بولو اللہ جان دے نا تے قرآن پڑھ کے لئے غربے کائنہ تے بنی اسرائیل دی کاؤ تے بھئیہ تے ستر نبی کل لے انہ ستر ہی مار دکھو راب اللہ جب پتا سی ہونے زتر کیوں کل لے کیا بات ہے کیوں بھئی راب نہیں رہا اچھی کہ نہیں اچھی بولو راب آلی ملگ ہے بھیک نہیں اچھی تو بولو رب کائنات نے فرمایا ہوں اللہ 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 ملک قدوس السلام مؤمن محیمن عزیز سبحان اللہ 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 سارے ہر شہر جان دے نا مجھو ہر شہر اللہ 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 الل آپ نے ستر کلے ہونا مار دیتے یعنی ستر کسیں مسئلہ دے زیاد کلے سرکار دے دیوانے دے مستانے دے پروانے دین دی خاطر شہید ہوئے دین مطین واسطے شہید ہوئے اور غضبہ عوض میں جے نہیں جاندہ جتے غلام شہید اندرینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم میں چومی خون نکلے میرے آقا بھی جنگ لڑیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم میں چومی خون نکلے گذبہ عوض کے پہاڑیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دا بھی مدہ جکھے آئے دبے کعباری قسمیں اے سوال کرنا ہی تیرے واسطے جاہلیت دی نشانی کہ غضبہ عوض ہے جے سرکار علم رکھ دے دھمتے فرمتے شہید کیوں ہوئے دبے کائنات انہوں نے سی پتا ربی نہ جاندے دا یا جانگی نہ لگ دی لگ دی اب کافر ہی مار شردہ پیدا ہی نہ ہوں دے کیسی گل کرنا یہ سوالی بے ٹنگ ہے کہ جس شہبہ اکرام ہے جی جے نبی پاک علم رکھ دے سن تے جناب غضبہ عوض میں چہے بندے شہید کے ہوئے سے آپی شہید کے شہید کے ہوئے لو یہ سوالی نہیں باندہ بھے ربے کائنات دے دین واسطے جانگل اٹھ گئے سن بولو تے صحیح وہ غضبہ عوض میں جڑے شہید ہوئے وہ اللہ دے دین واسطے شہید ہوئے کہ نبی پاک علم رکھ دے نہیں سمجھے یار اچھی بولو کہ نبی پاک علم رکھ دے شہید ہوئے بولو کادے پاک علم رکھ دے اچھی بولو کادے پاک علم رکھ دے حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ نے کافر نو زیر کیتا ڈگایا او دی چھاتی تے چڑ گئے کافر نے موہ تے تھوک دیتا آپ او دی چھاتی تے اکتر گئے انہیں کہ حیرت علی اللہ تے چاہیدہ سے غصہ آ جانا کہ تُو میری چھاتی تے اکتر گئے ہیں میں تیرے موہ تے تھوکے ہیں کہ تُو میری اچھار دیتا ہے ماف کر دیتا ہے اوہے وجہ کی ہے فرمایا ماف نہیں کیتا لانتیاں میں تیری چھاتی تے اس واسطے اکتر گئے ہیں تُو میری موہ تے تھوکے ہیں یہ ہونکتل کلا آ کہ میری انا شامل ہو جاندی میں اپنی انا واسطے نہیں انہیں قلب لاکھ میرا اقایی całی صلی اللہ وسلم اپا پا اپنی انا واسطے والدے رسول واسطے نہیں سنڈڑ دے رب بے قعب آری قسمے میرے آقا لیسالات و سلام دے غلام رب دی رضا و آتی مردی سے پر دی سکتے ہیں تو میرے آقا لیسالات و سلام دا وصال ہویا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ تنوار لیا کے بداارے چاہے خبردار کوئی بندہ ایک آکھے مصطفیٰ فوت ہوگئے مصطفیٰ دا وصال ہوگیا دیوانگا وارد شہفہ اکرام تک رہ مار گئے اے صحابہ اکرام ہوش و آواز نہیں خائم کیونکہ غلام شرنا نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکرے جاتا ہوں بکھرے بکھرے ٹھوڑے پھردے کوئی ادھر پھردے کوئی ادھر پھردے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نو سمالہ دیتا فرمایا لوگوں نبی پاکے ہی ترقیب کر کے گئے رہے کہ اللہ تعالیٰ دی وحدہ نیت رومنو اوہ دے دین کی تمریق کرو اوہ دے دین وحدہ کوشہ ہو جاؤ اوہ رسول اللہ دیا نمالہ پڑھ دیا اللہ دیا آتھا راب دیا فرمائے ہی رسول آ کے گئے نے انجھے ہی اصان کرنا ہے جو رسول اللہ فرما اصان جنگل بھی کرنی ہے تی اللہ وحدہ اصان علم بھی پڑھنی ہے تی اللہ وحدہ رسول تھی محبت تی لکھ رکھ گئے جو نبی آ کے گئے نے ہوتے تی عمل پیرا ہو جائے شہید رب اکرام فی سبیل اللہ اللہ واسطے لڑ دے رہے اگر شہید ہوئے نے تراب واسطے شہید ہوئے ودا دی قسم اٹھا کرنا ہے جانگ کرتے اللہ دی علوہیت واسطے رب کائنات دینے متینے جدو بھی کسے اونگل چکی ہے شہید رب اکرام اپنے سرہن کفر بن کے میدانے جانے نبینا علم اندہ رب کائنات دی باہر گئے تے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیم تے شہید اندیں رب کائنات اے گل سون شہید تا مرتبہ تے مقام اے وے شہید رب دی بار گچ کیا مطلب دے نرز کرے گا مولا میں نو ستر مرتبہ کال میں مردہ رہاں شہید اندار رہاں تے تیری بار گچا اندار رہاں بار بار کالتے میں شہید ہواں بار بار کالتے میں کٹ مراں آج کسی نو کنڈا چوبیت پیڑ اندی ہے فرمایے شہید کیوں بار بار اندی تے بار بار شہید اندی خواہش کر دے فرمایے جسم تے جننے واری زخم لگ دے رب کائنات اندار رہاں اے واری اپنا تیدار بھی کرواندہ تے جنت تے جو دے مقام بھی بخاندہ حضرات دی بکار نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات دی بار گچ گئے یا اللہ میں اپنا بخارہ باقیہ توں نے ویکھ سکتا یا اللہ میں ویکھنا چاہنا رب کائنات نے فرمایے ادھر پہاڑ والا او در ویکھ او در یا اللہ کے در فرمایے پہاڑ والا میں نو توں دائریکٹ نہیں ویکھ سکتا انڈریکٹ ویکھ سکتا یا اللہ کے میں فرمایے میں اپنے جلوے دا کروڑ ماں حصہ اس پہاڑ تے پاوانگا توں او دے وال ویکھنے جے تے پہاڑ بچ گیا تے پھر توں بھی ویکھ لیں رب نے پایا کروڑ ماں حصہ تجلی دا ذات میں نہیں ویکھیا صفت دی تجلی جو ہے ذات دی تجلی نہیں صفات دی تجلی دے اکس دا کروڑ ماں حصہ جس ویڈیو دے دے پیاتو وہ سوا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کر جگ گے جدو ہوش آئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا کمال چی تی میل تک رات دے ٹیم تی میل تک کسے جگہ تے ٹردی کیڑی ہاتھی نہیں آئے ہیں نہیں سمجھتے ٹردی کیڑی ہاتھی دے بلو نہیں آکھیا کہ تی میل تک ٹردہ ہاتھی نہیں کیڑی ٹردی نظر بھی آ رہی ہے تے او دے ٹرندی آواز بھی کنا میں چاہ رہی ہے ذات نو نہیں وکھیا ڈریکٹ نو نہیں وکھیا صفات دا جلوہ کروڑ ماہیسا ٹھیک ہے تے وکھیا بھی کروڑ ماہیسے دا جلوہ اگس تے پی آوی پہاڑ تے او دی تجلی آ کھٹ پائیے تے کمبے بھی راشا بھی تاری ہویا پے ہوش بھی ہوئے تے ڈگے بھی تے پھیر اٹھے کے نظر دا اکمالے پیوٹی میل تک اٹھتی چل دی کیڑی نظر آن دیے میرے مصطفیٰ نو رب کائنات نے نظر عطا فرمائی کہ میرے نبی نے میرے کوڑ ہونا ہے تے ڈریکٹ وکھڑا ہے انڈریکٹ نہیں تے پھر نظر انجدی نہ ہوئے کہ وندہ ہی راشا تاری ہو جائے نظر انجدی نہ ہوئے کب کبھی تاری ہو جائے نا نا میرا نبی انتو انکار کرے نظر انجدی عطا فرمائی مادا غلبہ سارو وما تہا رب کائنات مابو منے کوڑ بے کے دنا فتہ دلہ بھکانا کابا کاؤ سہی نے اوہ دنا اوہ نیڑے ہو کے رب دے جلوے نو دائے رکھ بے کھے کوڑوں بے کھے تے ساتھ دا جلوہ بے کھے سفات دا نہیں تے کروڑنا ایسا نہیں سارے جلوے بے کھے رے آنکھ چمکی نہیں راج کے بے کھے تے جے موسیٰ نو راشا تاری ہوگے تے جلوے دا ایسا بے کھے تے ڈریکٹ وے کھے وہ دی نظر دا ای کمال ہے تی میل تا کوڑ دی چالتی گیڑی وہ دے جلن دی آواز سن دے جننے ڈریکٹ وے کھے ہوئے ساتھ موے کھے ہوئے وہ دی نظر دا کی کمال ہوئے گا جننہو راشا بھی تاری نہ ہویا جننہو غشی بھی تاری نہ ہوئی جننہو جسم تے کم کھ بھی تاری نہ ہوئی تے راج کے بے کھے رابنو راج کے راب نے جلوے بے کھے راج کے راب بے کھے مانا آگل با سروا ماتگا آنکھ چمکی بھی نہیں ربے کائناتے پیارے نبی موسیٰ قلیم دے جلوے بے کھے تے لوکی انے ہوتے مصطفیٰ والوی کے ان میں جانبے 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 تو شان مصطفیٰ بھرڑہ مصطفیٰ شاہد عسین گردیشہ صحیح سنمی تحریم سنمی تحریم سنمی تحریم بھرڑہ پہ اگر کسیز زین اج کو سوال ہے اوٹھ کے کر سکتا ہے اگر کسیز زین اج کوئی سوال ہے تو اوٹھ کے کرے اجازت اوٹھ کے کر سکتا ہے اگر میرے موضوع دے متعلق میں جڑا موضوع تواتے سامنے بیان کی تو دے متعلق اگر کسیز کو سوال ہے یا اپنے عقیدے دے متعلق بزاہت پوچھنا چند ہے کوئی بندہ بھی سوال کرنا چند ہے اوہ سوال کر سکتا ہے میں نوے حکم ہویا جی بگوان لڑا واقعہ سنانا ہے میں انہ دی جنہی جڑی انہ نے منہ ریکویسٹ کی تھی ہے میں انشاءاللہ انہ دی حکم دی پاس داری کرنگا سناوانگا لیکن اگر کسی نے سوال کرنے تھے کر سکتا ہے پھر درود پاک پڑھو لیے صلاة والسلام علیہ وسلم صویرے ایک گل زینچ رکھا جائے صبح کسے بندے کوئی گل نہیں کرنی ہوا اینج کر گیا اینج کر گیا جی دے ویچو ہونٹیل لے ہون سوال کرنی صویرے کسے اینہ دے سامنے بلگلہ نہیں کرنی ہوا بیان کر گیا اینہ بیان کر گیا نہیں بیان میں کیتا ہے ہو نہیں تھے تو اڈے سامنے موجود بدلو جڑا سامنے گجے سامنے اٹھ کے سوال کرو میں جواب نہ دیاں تے میں مجرمہ تے جیڑی میں تو اڈے سامنے تقریر بیان کیتی ہے او دے حوالے میرے کو اگر پوچھنا چاہو تو میں تو اڈے سامنے بیان کریں گا میں بخاری پاک دے والے تو اڈے سامنے دیتے ہیں صفحہ نمبر ویدہ سین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رویہ دے والے نالوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقیتہ ہے اپنے حقیتہ ہے یا رسول اللہ دے والے نالوی قرآن ہیچے دلیل پیش کہتی ہے کہ رب بندہ یا نبی اللہ یا ایوہن نبی اگر 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 اگ حالانا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا جدا جدا ایمان ملکے پڑو یا رسول اللہ ہے انظر حالانا حالانا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا انانا جی بہرے ہم نے بھلنگ رکل خود یدی سہل لانا عشق کالانا خود یدی سہل لانا عشق کالانا سادہ تا ایمان ہے جدو میں سانو کوئی مشکل پیش ہوں دی اسیان نے یا رسول اللہ ساڑی مدد فرماؤ یا رسول اللہ ساڑی مدد فرماؤ پر رب کا بادی قسم ہے جدو میں سونے نو یاد کیتا ہے سونے ساڑی مدد ضرور کیتی ہے یہ تینو یقین نہیں ہوں دا خدا دی قسم ہے سونے نو پکار کے وے ایمان پختہ خدا دی قسم ہے رسول نو جدو میں پکار ہو ایمان پختہ خدا دی قسم ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایک میں ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی فریاد کریں مصطفیٰ آبا جنا کسیدہ بردہ شریف لکھے ہیں امام ابو سیری رحمت اللہ علیہ جسم تے زخم لکن سارا جسم زخمہ نلچور ہو گیا اب بیمار ہو گئے جناب ایک دن دلت خیال آئے مصطفیٰ نو یاد کریے مصطفیٰ نو یاد کریے تک سیدہ بردہ شریف لکھے ہیں مولای صلی وسلم دائماً آبادا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل لہمی اللہم یا رب بالمصطفیٰ بل لگ مقاس لنا بغفر لنا ماما دایا واسعال کرامی محمدن سیدل قومے وسکونین وسکلین بل پھری گئین من عورب ومن آجاوی جدو سرکار نو ساتھ ماری خدا دی قسم مصطفیٰ رات بیت سرکھا رات میرے آقا فرمایا بسیری اوے کی چاند ہے حضور پریشانی یہ بیماری ہے میرے آقا میں ہاتھ پھے ریا چاندر آتا فرمائی اتھے چاندر دے بیتی امام بسیریان نے سویرے اتھے آ جسمتے زخم بھی کوئی نہیں رب قابا دی قسمیں جڑی چاندر مصطفیٰ آتا فرما کہ گئے چاندر میرے سر آنے پئی مصطفیٰ آ جان دن جدو کوئی پکارے جیدوں کو یاد کریں میرے آقا کوئی یا رسول اللہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا کہ ساتھ مار نہ مصطفیٰ ضرور آ حضورات دی وکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کہ وہ محاسن اسی ساری عمر ادا کر دے رہی یہ بیان کر دے رہی اسی موکسک نے اثر کار دی شان نہیں موکسک حضورات دی وکار میں نے حکم ہویا ہے کہ جی خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وآلہ واقعہ سنانے تو وجہ کرو حضورات مہینو دن چشتی اجمیری جدو اجمیری شریف شاہے داخل ہوئے نا تے اوٹھے آپ ایک درخت دے تھلے اپنے ملنگانو لے کے دیوانیانو لے کے اپنے جننے میں درویش ایسانو لے کے بیٹھے نے تے جناب رائے اپنا کین آئے ہو دا پرتھوی راجے دے جڑے سند سپائی ہو آگئے وہ اپنے اوٹھ لے کے کہنے لے کہ بابا ایتھے بیٹھے ہیں یہ تو اوٹھے یہ جگہ ساڑی ہے انہوں نے کہا پھر بھی لیو فقیران تے درویش انہوں تنگ نہیں کری دا یہ تے ایسی بیٹھے ہیں سنو بیٹھے رہنگو انہوں نے کہا یہ تے ایسا اوٹھ بٹھانے نے کہ اے پرتھوی راجے دے اوٹھ بیند دی جگہ ہے یہ آدھا یہ تو اوٹھ کہ دے اوٹھے جا کر دے رہا آپ فرمانے نے اچھا پھر تُسی اوٹھ بٹھا لو بیٹھے رہنگو اللہ دے ولی دے دبان چو نکڑی ہے نا گالے تُسی بٹھا لو بیٹھے رہنگو یہ اللہ دے ولی ہے نا جدہ موہ چو گال نکڑی وہ ایک مرزا قادیانی سی نا گلاہ محمد قادیانی وہ گاما کانا گاما بڑے ٹلے بول دیکھیں گاما اچھی آکھو کانا بڑا سواب ہے گاما وہ گاما کانا سی نا وہ اندھا سی اے وہ ایک بی بی ایتی عاشق ہوگیا اسی جتن سی محمدی بیگم وہ ولان تیاب مر گئے محمدی بیگم غلپ اٹھی ہوگئی اندھا جڑا meinhu نبینام انے بغارت لا پتر او دے سکے پتر میں انکار کرتا نے کہا یہ نبی آئی نہیں تو کہا گا تو آپ بغیر تے تیرے پتر ہی نہیں منے آتے ہیں جی تنارے یہ گلدیں نچ رکھو یہ ساڑھے عقیدے واسطے زبردست اے اے ساڑھے عقیدے نقصان پوچھا رہے ہیں مرضیت ساڑھے عقیدے نو سخت نقصان پوچھا رہے ہیں سانو میں تانو ایک گل کرن لگا تاڑھے کو بندہ آوے نا تسی انہوں نا پوچھو کی یہ تیرا نا تو آکھے گا نا میرا نا کھنڈا سنگ ہے تو تسی سمجھ جاؤ گے سنگ لگ گیا لالے سکھے تسی ہو دے تو آوائل کرو گے بے دل آگے نہیں کھلونا بھئے سکھے گیر مذہب تک اور کسی اور نا پوچھا تو آکھے گا رام داس میرا نا ہے تسی سمجھو گی یہ بندہ ہندو ہے یہ دے نیڑے بھی نہیں کھلونا یہ بھتا نا پوچھا رہا ہے تجے تیسرے بندے کو پوچھو آکھا گا بشا پہ تو آکھ تسی سمجھو گی انگریز ہے عیسائی ہے یہ دے نیڑے بھی نہیں جانا ایدن آلوی نہیں کھانا ہے عیسائی ہے مشرے کے لئے آدھا یہ دے نزدیک بھی نہیں جانا تجے کسی نا پوچھو تیرا نا کیا آکھے گا امجد علی ماجد علی تسی سمجھنا مسلمانی ہے دل آگے کھلو جانا لیکن تساں کی پتا اندروں وہ احمدی ہوگی پتا تو انہوں وہ مردئی ہوگے وہ لانتی ہوگے مرتاد ہوگے لوگ انہوں نے قریب جانا انہوں نے جا کے کھاندے پھیندے بیندے کھلو جانا